کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اقبال کے سامنے حضور کا نام لیا گیا ہو اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا نہ ہو اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو اور آنکھوں نے آسوں کا خیراج نہ دیا غناء سے پڑھتے تھے قرآن مجید اور سہری کے وقت پڑھتے تھے اور یہ خاص لمحے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے جب آخری عمر آئی 1938 کے اندر آپ کی گلے کا مسئلہ ہو گیا تھا تو کلام مشکل ہو گیا تھا آج کوئی بیمار ہو جائے نا تو حال پوچھنے کوئی آئے تو لوگ کہتے ہیں جناب بیمار ہو گیا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے جو بڑا برا حال ہے مجھ سے چلا نہیں جاتا کوئی کہتا ہے جو کھانے پینے کا شوقین وہ کہتا ہے جو بیماری آگیا اب تو کوئی چیز کھائے نہیں چاکتا کیونکہ اس کی ترجیحات کھانے پینے کی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے میں کھا نہیں سکتا کسی شگر والے سے پوچھتا وہ کہتا ہے میٹھا نہیں کرا سکتا تو کیا زندگی باقی ہے تو ہمارے مسئلے یہ ہیں ہم کھا نہیں سکتے ہم پی نہیں سکتے ہم سیر نہیں کر سکتے اقبال سے کسی نے آکے حال پوچھا کہ تم بتاؤ کیا حال ہے تو اقبال نے کہا لطف قرآن سہر باقی نہ مان سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سہری کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنے کا جو لطف تھا وہ باقی نہیں رہا خاش کہ قرآن کو اس انداز میں پڑھ سکتا تو اقبال قرآن مجید کی تلاوت کو حضہ جا بنائے ہوئے تھے کہتے ہیں اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ امت کو سب سے بڑا تحفہ دے کے جاؤں اور وہ کیا قرآن مجید پہ کچھ نوٹ لکھ جاؤں اور وہ سب سے بڑا کام ہوگا جو میں امت کو دے کے جاؤں گا انہوں نے بال جبریل لکھی انہوں نے زبور عجم لکھی جعوید نامہ لکھا اسرار و رموز لکھی چے بائد کردہ قوام شرق کیسے کیسے کتابیں لکھی جو عجوبہ روزگاہ سمجھی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود کہا کہ اگر میں قرآن مجید پہ نوٹ لکھے دے جاتا تو یہ سب سے بڑا کام تھا جو میں قوم کو دے کے جاتا ہوں تو اقبال نے یہی نصیت کی کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزالست و قدیم یہ زندہ کتاب ہے ہر دور کے تقاظوں کو پورا کرتی ہے اور زندگی بخش کتاب ہے بلکہ ایک مقام پہ اقبال نے ایک بات کی ہے ذرا اس پہ توجہ آپ کی چاہوں گا اس نے کہا میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے دل میں چھپا ہوئے کتاب اللہ پہ بات کرتے کرتے اقبال نے کہا کیا میں کھل کے جو میرے دل کے اندر چھپا ہوا ابھی تک میں بیان نہیں کیا پھر کہتا ہے ایک کتاب نیست چیزیں دیگرست یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی شہر ہے گر تو میخاہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں جی سکتا ہے ایک سانس بھی نہیں جی سکتا ایک قدم بھی نہیں چل سکتا